میں ہوں امیر حسین گازی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور الگازی لاکرمی شاہدرہ لہور آج جو ہم آپ کے لئے معلومات لے کے آ رہے ہیں وہ پنجاب پولیس میں جو جوبز ہیں ان کے بارے میں بتانے لگے ہیں حکومت پنجاب نے پنجاب پولیس کے اندر بہت سی جوبز کی اننوسمیٹ کی ہے یہ پنجاب کے جتنے بھی ازلاں ہیں تمام ازلاں کے اندر جو ہے وہ حکومت پنجاب نے پنجاب پولیس کے اندر جو جوبز ہیں ان کی اننوسمیٹ کی ہے اس میں کانسٹیبل ہے اس میں ایس پی ایو ہے اس میں وائرلس اپریٹر ہے اس میں سیکیورٹی جو ہے وہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان میں بڑھتی ہے اس کے علاوہ ٹرافک اسسٹنٹ کی بڑھتی ہے تو تمام جو ہیں جوبز ان کے بارے میں ہم سیپرٹی جو ہے وہ آپ لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں گے تو جو پنجاب پولیس ہے اس کے اندر جو کانسٹیبل کی بھتی ہے اس کے بارے میں جو بنیادی انہوں نے ریکوئرمنٹس رکھی ہوئی ہیں جو تمام کرائیٹیلیا ہے وہ ہم آپ تک نہ لانے لگے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اس رومرز یا فواہ کے اندر نہ جا کریں کہ ساری بھرتیاں جو ہیں وہ سفارسی ہیں یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ محنت کریں انشاءاللہ والعزیز آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے الگازیل آکیڈمی جو ہے وہ آپ کو بہترین تیاری کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے آپ کا جو پیپر ہے جو ریٹن ٹیسٹ ہے اس کے لیے ہم آپ کو ایک بھرپور انداز سے تیاری کروائیں گے اگر آپ تمام کرائیٹیریا جو ہم بتائیں لگے ہیں وہ میٹ کرتے ہیں تو آپ اکیڈمی کا حصہ بنیں انشاءاللہ والعزیز ہم آپ کو بہترین طریقے سے جو ہے وہ تیاری کروائیں گے تاکہ آپ یہ پیپر جو ہے وہ آسانی اس کو حل کر سکیں پاس کر سکیں ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلے جی پجاب پولیس میں جو کانسٹیبل کی بھرتی ہے اس میں مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں پہلی بات دوسری بات اس میں جو عمر کی حد ہے وہ کم سے کم اٹھارہ سال ہے اور زیادہ سے زیادہ بائیس سال ہے اور اگر ہم یہ تمام ازلاؤ کے لیے ہے لیکن دو ایسے ازلاؤں ہیں جہاں پہ یہ عمر انہوں نے زیادہ کی ہوئی ہے وہ ہے جی دیرہ غازی خان اور راجنپور کے جو قبائلی علاقہ جات ہیں وہاں پہ عمر کی حد اٹھارہ سال سے پچیس سال تک ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ازلاؤں ہیں وہاں پہ اٹھارہ سے بائیس سال کی ہے تعلیم کی بات کریں تو تعلیم ہے میٹرک لی اور اس میں پچاس پرسنٹ ہیں وہ ففٹی پرسنٹ آپ کے مارکس ہونا ضروری ہے اور اگر آپ دیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقہ جات سے ہیں تو پھر آپ کے لیے انہوں نے صرف میٹرک مانگی ہوئی ہے وہاں پہ ففٹی پرسنٹ نمبر کا کوئی ذکر نہیں ہے ٹیک ہے تیسری بات ہے کہ آخری تاریخ کیا ہے تو ایڈوٹیزمنٹ کے اندر لکھا ہے کہ یکم نومبر سے یہ آپ کو فارم ملیں گے اور آپ کے جو ڈسٹرک پولیس لائن ہے آپ جس بھی زلہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ جو ڈسٹرک پولیس لائن ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ کو فارم مل جائیں گے آپ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کو فارم ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پنجابپولیس.gov.pk یہ ایک منوں نے گب سٹ بتائی ہے پنجابپولیس.gov.pk یہاں سے بھی آپ اپنا فارم جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جب آپ اپنا فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے تو اس کو فیل کرنے کے بعد پچاس روپے آپ نے اس کی فیز جو ہے وہ اپنے متلکہ جو آپ کا آفیس ہے زلہ پولیس لائن ہے وہاں پہ جمع کروانا ہے بات گوھر سے سکتے ہیں فارم ڈاؤنلوڈ کر کے فیل کر کے اس کو اپنے متلکہ پولیس لائن کے ادر آپ نے جمع کروانا ہے اور اس کی پچاس روپے فیز ہے اور یکم نومبر 2022 سے ایک آغاز ہو جگا ہے اور پندرہ نومبر 2022 تک آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ایکسپٹ کیے جائیں گے اس میں مرگ کا وہ پانچ فٹ سات اینچ رکھا ہوا ہے اور جو مرگ عورت کا ہے وہ پانچ فٹ دو اینچ رکھا ہوا ہے اور اس میں جو چیسٹ ہے وہ تین تیسے سارے چونتیس ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ اس متلکہ زلے کا جو ہے وہ ڈومی سیل اور شنافتی کارڈ ہونا ضروری ہے جہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اس میں جو اور ریکوائرمنٹ ہے جو اور ہے بھی آپ کی مرد کے لیے انہوں نے رکھا ہے سات منٹ میں 1.6 یعنی دیل کلومیٹر سے زیادہ جو ہے وہ سات منٹ میں مکمل کرنا ہے اور عورت کے لیے انہوں نے کہای دس منٹ میں 1.6 یعنی دیل کلومیٹر سے زیادہ جو ہے وہ اس کو عبور کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کے اندر وہ اقلیت کے لیے پانچ پرسنٹ ہے خوادیم کے لیے پندرہ پرسنٹ ہے اور سابقہ جو فوجی ہیں ہم کے لیے ٹین پرسنٹ ہے ٹھیک ہے جی تو جب آپ اپنے کارچھاتی کمپلیٹ کر لیں گے یہ محلہ مکمل ہو جائے گا پھر آپ کی دور ہوتی ہے دور کے بعد پھر آپ کا تحریری امتحان ہوتا ہے اس کے بعد جا کے آپ کا انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کی فائنڈر سیلیکشن ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یاد رکھ لیں اور اس کے علاوہ ایک اور بات جی کہ کارچھاتی تعلیم اور عمر میں کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے ٹھیک ہے کارچھاتی عمر اور تعلیم میں کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ ریلیکسیشن نے نہیں رکھتی تھی تو یہ ساری جی معلومات جو پنجاب پولیس میں کانسٹیبل کی بھرتی ہے مرد اور خواتین کی وہ جلدہ جلدہ جو ہے وہ اپنے فارم جمع کرویں پندرہ تاریخ لاسٹ ہے اور ہمارے جو ہے وہ اکیڈمی سے رابطہ کریں انشاءاللہ والعظیر ہم تحریری امتحان کی آپ کو بہترین جو ہے وہ تیاری توائیں گے یہ کلاسز فیڈیکل بھی ہوتی ہیں اور یہ کلاسز آن لائن بھی ہوں گی ہم آپ کو بہترین جو ہے وہ اس کے بارے میں تیاری توائیں گے سو تھینکیو سو مچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ